اسلام علیکم ویوورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مٹن اسٹوکی رسیپی بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ بہت ذائقہ دار ہوتا ہے ہم سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں یہ گوشت ہم نے لیا ہے تقریباً سات سو پچاس گرام اور یہ ٹیمارٹر ہیں تین عدد پیاز تقریباً چار سے پانچ چاہیے ہوں گی آپ کو اور یہ لسن ادرک ہے چاپ کرا ہوا دو دو ٹیبل اسپون اس کو گرائیڈ نہیں کرنا چاپ کرنا ہے اس کا ذائقہ الگی آتا ہے حلدی ایک چمچہ ٹی سپون لارڈ میرز جو ہے وہ ایک ٹیبل اسپون اور ثابت لارڈ میرز تقریباً آٹھ سے دس لی جائے گا نمک حضب زائقہ تیس پتہ تقریباً دو دال چینی لینی تھوڑی سی اور دو بڑی لائچی کالی میرز تقریباً ایک ٹیبل اسپون لانگ تقریباً ایک ٹیبل اسپون صفحہ زیرہ بھی ایک ٹیبل اسپون یہ ہماری انگریڈینس تھے سب اب ہم ایک کپ تیل ڈالیں گے پتیلی میں اور جو ہم نے پیاس کٹی تھی وہ اس میں ڈالیں گے اب اس کو فرائے کریں گے تقریباً پانچ مٹ تک یہ براؤنش ہو جائے گی گولڈن ٹائپ یہ دیکھیں آپ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ جلے نہیں ہیں اب گوش کو ہم اس میں مکس کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح ملائیں گے مکس کریں گے پیاس کے ساتھ ہلکا ہلکا اس کو فرائے کریں گے تاکہ گوش کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے لونگ ڈالی ہم نے اس میں جو مسائلے تھے وہ سب اس میں زیرہ ڈالا ہم نے اس میں کالے مرش ڈالی اس میں تیس پتہ ڈالا اس میں پھر یہ ادرک کٹا ہوا چاپ کرا ہوا اور یہ لیسن بھی ڈال دیا اس میں اور اس کو پھر اب مکس کریں گے اچھی طرح تقریبا دو منٹ تک اچھی طرح اس کو مکس کریں تاکہ مسائلے سارے اپس میں مکس ہو جائیں گوش کے ساتھ اب اس کے بعد ہم نے مرشیں ڈالیں اس میں پیسیوئی مرشیں حلدی ثابت لال مرش جو ہم نے آٹھ سے دس کہیں تھی آپ کو اور اس کے بعد نمک حضب زائقہ ڈال دیا اس میں اور ٹیمارٹر ہم نے چاپ کرے تھے باری باری کٹ لئے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اس کو آپس سے مکس کرتے ہیں اب مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً دو کپ دو کپ دو گلاس تقریباً اس میں پانی ڈالا اور اس کو تقریباً چالیس سے پیتالیس منٹ کے لئے ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ یہ مٹھا نے تقریباً چالیس سے پیتالیس منٹ میں گوش اچھی طرح اس کا گل جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہ چالیس سے پیتالیس منٹ بعد کیا کنڈیشن نگوش کی یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم گل گیا ہے اب ہم آپ کو چیک کراتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا گل گیا یہ دیکھیں آپ ویورز دیکھیں کہ کتنی اچھی طرح یہ گل گیا ہے اب ہم اسے تھوڑی آنچ تیز کریں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس کو تیز آنچ پر اچھی طرح بھونیں گے یہ دیکھیں کہ اس کا تیل جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے یہ اس کی پہچانی سالنگی کہ یہ اچھی طرح بھون گیا ہے یہ تقریباً ریڈی ہے بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے اب اس کو کسی بال میں ہم نکالتے ہیں صرف کرنے کے لئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بھوک کھل گئی ہے اسے آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کلچے کے ساتھ بھی اور ہم تو اکثر اس کو پراتے کے ساتھ کھاتے ہیں تو لفت دوبالا ہو جاتا ہے بہترین خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم نے بال میں نکالا ماشاءاللہ وہاں جناب موہ پانی آ رہا ہے دیکھ کر بہترین ماشاءاللہ اب اس پر تھوڑی گارنشنگ کریں گے ادرک ڈالا ہم نے اور تھوڑی سی مرچے ڈالیں اس پر اور جناب یہ ریڈیا سرف کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہے اس کو کھائیے گا اور کمنٹس دیجئے گا کہ آپ کو یہ پیسپک کیسے لے گی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی